اگر آپ جہیز لیتے ہیں اور جہیز کے ایسا شادی کرتے ہیں تو آپ کا ذہن قید ہے آزاد کریے اور ایک اگر آپ کی اس سمائنے میں آئے تو ایک بات سمجھانا چاہوں گا کیونکہ شاید اس کو سننے کے بعد بلکہ دو باتیں جن کو سننے کے بعد شاید آپ سسرائل کے پیسے کی طرف نہ دیکھیں دونوں باتیں سنجیدہ بھی ہیں اور رنجیدہ بھی لہٰذا پہلے سے معافی مانگ لیتا ہوں اگر آپ کو دکھ ہو پہلی بات یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں اکثریت مسلمانوں کی ہے اور جو مسلمان اپنے آپ کو کہتا ہے وہ اللہ کے ہر حکم کو مانتا ہے مسلمان کا مطلب یہ ہے پورا قرآن ہم پہ فرض ہے سورہ قصص 85 دیکھ لیجئے کہ ان اللذی فرض علیک القرآن لا ردو کہل مات فرض علیک القرآن اسی قرآن میں جہاں خمر اور میسر سے ممانیت ہے تو خمر کو تو ہم نے کہہ دیا کہ شراب اور میسر کا ترجمہ کیا جوا یہ حرام ہے ان سے بچنے کا حکم ہے قرآن میں میسر جس زمانے میں یہ قرآن اترا مفت پیسہ کمانے کا طریقہ صرف جوا ہوتا تھا اس لیے اس کا ترجمہ جوا کیا گیا میسر کا اصل معنی مفہوم ہے ایزی منی ہر وہ پیسہ جو بینہ محنت کے ملے وہ میسر ہے جس میں جہیز آج کے زمانے میں سرے فہرست ہیں لہذا حرام ہے یہاں عربی کے پروفیسرز بھی بیٹھے ہیں شاید اسلامی کے سٹیڈیز والے بھی ہوں نہ ہوں تو آپ مل لیجئے گا پوچھ لیجئے گا کہ میسر کا مفہوم کیا ہے وہ پیسہ جو بینہ محنت کے حاصل ہو ہر طرح کا اس میں جوا بھی ہے سٹا بھی ہے ریس بھی ہے اس طرح کی سٹاک مارکٹس بھی ہیں جن کو سٹا ہی کہا جاتا ہے یہ سب حرام ہے ہم اگر مسلمان ہیں بڑے افسوس کی بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور مفت کا پیسہ بھی لینے کے چکر میں لگے رہتے ہیں اس ذہن سے آزاد ہونے کی ضرورت ہے دوسری چیز الحمدللہ بیٹا بھی پالا ہے اور بیٹی بھی پالی ہے ذہن سمجھتا ہوں اولادوں کے اور یہ سب میری بچی ہیں ان کے اتنے ساتھ رہتا ہوں جیسے آپ بچوں کے ساتھ رہتا ہوں کچھ آپ کے ذہنوں کو سمجھتا ہوں اور عرصے سے سمجھتا ہوں آج یہ بات نہیں ہے چالیس سال ہو گئے پڑھاتے ہوئے مجھے اور بچوں کے ساتھ رہتے ہوئے اس تجربے سے میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بچی اپنے ماں باپ سے بہت محبت کرتی آپ اپنے گھر میں دیکھ لیجئے گا اپنی بہنوں کو اپنی ماں کو دیکھ لیجئے گا میں کیسے کتنا بڑا رشتہ ہے ان کا آج بھی نہیں بھولیں کبھی کبھی اس پہ جھگڑا بھی ہو جاتا ہے بچی یہ ماں باپ سے بہت اٹیچ ہوتی ہے بچی کبھی اس بات کو نہیں بھولتی کہ اس رشتے کے لیے میرے ماں باپ نے کتنی تکلیف اٹھائی ہے اپنے سندھیانے کی ڈیمانڈز پوری کرنے کے لیے جو بچی اس دکھ کے ساتھ آپ کے گھر میں آ رہی ہے وہ آپ سے اور آپ کے گھر والوں سے کبھی سچی محبت نہیں کر سکتا لکھ لیجئے آپ بہت برا سودا کر رہے ہیں رشتوں کی بنیاد محبت اور عقیدت پہ ہوتی ہے انسیت پہ ہوتی ہے سر کٹانے کی تمنہ اب ہمارے دل میں ہے یہ جذبہ ہوتا ہے یہ ہے محبت آپ اس سب کے بدلے میں چند ٹکے لے لیتے ہیں شاید گاڑی کچھ استعمال کا فرنیچر کیونکہ شاید آپ یہ سمجھتے نہیں یا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ اسے نہیں کما سکتے آپ کو نہ اپنی قوت بازو پہ بھروسہ ہے نہ اس کے رازے خونے پہ بھروسہ ہے آپ کو سسرال پہ بھروسہ ہے سوچئے ذرا اس سے بڑی نامردی کی کوئی مثال نہیں ہے اور ہم کلیم کرتے ہیں کہ ہم مرد ہیں مردگانگی پہ لڑتے پھڑتے ہیں یہ کیسی مردگانگی ہے کہ عورت کے گھر کے پیسے پہ آپ کھانا کھاتے ہیں اس کا سامان لیتے ہیں مجھے خوشی ہے کہ اتنے ویہمنٹلی آپ نے اس کنسپٹ کو ریسپونڈ کیا ہے اور مجھے یقین ہے کہ یہاں کے نوے فیصد بچے یقیناً اس پہ عمل کریں گے کیونکہ جو جوش اور جذبہ آپ دکھا رہے ہیں تو آج کی اس یوم آزادی کی صبح پہ یہ تیہ رہا یہ پلیج لی ہم نے کہ ہم اس ذہن سے آزاد ہوں گے ہم اپنی محنت کا کھائیں گے اپنی محنت سے پیسہ لیں گے میسر نہیں لیں گے جہیز نہیں لیں گے بہت شکریہ خدا حافظ بہت شکریہ خدا حافظ